اسرائیل غزہ میں ایک اور عارضی جنگمندی پر امادہ ہو گیا ہم گرغمالیوں کی رہائی کے لیے غزہ میں انسانی بنیادوں پر ایک اور وقفہ چاہتے ہیں اسرائیلی صدر کی غیر ملکی سفیروں سے گفتگو قطر اور مصر کے جانب سے غزہ میں نئی جنگمندی کی کوششیں بھی جاری اسرائیل در حماس دونوں ہی جنگمندی اور گرغمالیوں کی رہائی کے لیے تیار ہیں مشٹر حکام کا دعویٰ نئی سیسپائر پر بادشیت کے لیے قطری اور اسرائیلی حکام کی گذشتہ دنوں متعدد ملاقاتیں اور رابطے ہو چکے عارضی جنگمندی کی کوششوں کے ساتھ غزہ میں خون رزی بھی جاری سہونی فوج کی رفع میں رہائشی امارتوں پر بمباری 29 افراد شہید ہو گئے جبالیہ میں پناہگزین کیمپ پر بھی حملہ تیرا فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کا غزہ کے انڈونیشن ہاسپٹل کا بھی محاصرہ ایمبلنسز کو بھی کیمپ جانے سے روک دیا اب تک جنگ میں شہدہ کی تعداد 19 ہزار سے زائد ہو گئی 52 ہزار سے زائد زخمی حماس کا اسرائیلی حملوں پر جوابی وار متعدد ملٹری املاق کا تباہ کرنے کا دعوی اسرائیل کا حماس کے حملوں میں اپنے مزید پانچ فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراض پاکستان بار کانسل پنجاب بار کانسل اور سپریم کورٹ بار کا چیف الیکشن کمیشنر پر شدید تحفظات کا اصحار سکندر سلطان رازہ سے مصطافی ہونے کا مطالبہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیرنگرانی شفاف الیکشن کمیشن شفاف الیکشن ممکن نہیں پاکستان بار کانسل کا اعلام یا پاکستان بار کام انتخابات نے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یقصہ مواقع کی فراہمی پر زود الیکشن کمیشن کے انتخابی طریقہ ایکار حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر سوال اٹھا دیئے تمام سٹیک ہولڈرز کو یقصہ مواقع فراہم ہونے چاہیے اعلامی کا مطن انتخابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں انتخابات کے طریقہ ایکار اور حلقہ بندیوں میں تضاد پار شدید تشویش ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے ہر عمل کی توسیق کے بجائے انتخابات کا نوٹس لے سیکریٹری پنجاب بار کامسل انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں لیکن تمام سٹیک ہولڈرز کو یقصہ مواقع فراہم کیے جائے شکایات کو دور کیے بغیر محض انتخابی ٹائم لائن پر عمل کرنا اس حکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے سپریم کورٹ بار لاہور بار اسوسییشن نے ملک میں بروقت انتخابات یقینی بدانے کا مطالبہ کر دیا چیف الیکشن کمیشنر کی تبدیلی اور دیگر افواہوں کے ذریعے انتخابات کے الدواق کی خبریں ملک کے خلاف سنگین سازش ہیں آٹھ فروری کو منصفانہ اور غیر جانب دارانہ انداز میں الیکشن کرایا جائے تمام سٹیک ہولڈرز کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یقصہ موقع دیا جائے لاہور بار اسوسیشن کا اعلامیہ بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب نے سابق وزیراعظم اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کے معاملے پر ریفرنس دائر کر دیا نیب راول پنڈی کی جانب سے دائر ریفرنس میں دو ملزمان کے نام شامل ریفرنس کی اہم نکات بھی سامنے آگئے وزارت عظمہ کے دوران بانی چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ایک سو آٹھ تحائف ملے جن میں سے اٹھاون تحائف ملزمان نے رکھ لیے تحائف کم مالیت ظاہر کر کے رکھے گئے سعودی ولی اہد سے ملنے والا جولری سیٹ بھی کم مالیت پر حاصل کیا بشرا بی بی نے سعودی ولی اہد سے ملنے والا ایک جولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرایا ملزمان تحائف کو توشہ خانہ میں جمع کرانے کے پابند تھے ریفرنس کا مطن اہد حساب عدالت کے ریجسٹر آفیس نے ریفرنس کی جانچ پارٹال شروع کر دی آئین ٹوٹا ہے تو ججیز آئین شکن کو ہار پہناتے ہیں پارلیمنٹ ٹوٹی ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوا کہا گیا کہ نواز شیف اور مریم نواز کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے ورنہ ہماری دو سال کی محنت زائع ہو جائے گی پتہ تو چلے کہ وہ دو سال کی محنت کیا تھی دوہزار اٹھارہ کی انتخابات میں انجنیرنگ کی گئی چار ووٹوں کی برتری سے سیلیکٹڈ کو وزرعاصم منایا گیا انہیں اللہ کا خوف نہیں ریاست مدینہ کہتے تھے اور کرتے کیا تھے تبدیلی کے نام پر بد تہذیبی اور بد تمیزی کا کلچر دیا بھارت کیا امریکہ نے نہیں ہم نے اپنے پاؤں پر خود کل ہاری ماری اللہ نے ہمیں معاقہ دیا تو انشاءاللہ ملک کو اس گرداب سے نکالیں گے عدالت نے ہمارے خلاف سارے کیسز کھڑکی سے باہر پھینک دیئے نواز شریف کا پارلیمانی بورٹ سے اجلاس سے خیطان الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی تخابات کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے سوال لامے کا جواب جمع کرا دیا انٹرا پارٹی تخابات کے بعد ہم نے تفصیلات جمع کرائیں الیکشن کمیشن سے چار دسمبر کو پوچھاتی کوئی دستاویز موجود نہیں تو بتا دیں اس وقت دستاویزات جمع کرائیں تو آٹھ دسمبر کو دوبارہ چار سوال آگائے پھر درخواستوں پر سمات مکمل ہوئی تو مزید چالیس سوال پکڑا دیئے الیکشن کمیشن کے سوال لامے پر مایوسی ہوئی جب سب کے فارم پینسٹ پر پارٹی سربراہ کے دستخط ہے تو ہمارے ساتھ تاثب کیوں ہمارے دفاتر بند کیے گئے پھر بھی پارٹی الیکشن کا شریوع چسپا کیا دریسٹر علی زفر کے دلائل الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہمیں امید انشاءاللہ تعالی عدلیہ سے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا ہم یہ سارا سٹرگل کر رہے ہیں خان صاحب کی پارٹی جو ہے عام پولٹیکل پارٹی نہیں ہے خان صاحب نے سٹرگل اس کے لیے یہ کیے کہ یہ ایک ادارے کی طور پر ہوں اور خان صاحب ہمیشہ میرٹ پر بلیو کرتے چھ مہینے تک الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس نہیں کیا تھا عدلیہ ہمیں ریلیو دے دیں اور میک شور کریں کہ ہمارا بیٹ کے جو نشان ہے وہ ہمیں ملے پی ٹی آئی نے کبھی بھی کسی بھی عدلیہ میں نہیں کہا کہ آپ کسی ایک خاص پورم کو ریلیو دے دیں یقین ہے کہ بلے کا نشان مل جائے گا ورنہ پلان بی اور سی تیار ہے جو بھی فیصلہ ہے جلد ہونا چاہیے انتخابی شیڈیول جاری ہو چکا امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جلد اچھا فیصلہ دے گا ایسی پی کو تمام سوالوں کے جوابات دے دیے کیم مل پی ٹی آئی ویرسٹر گوھر خان کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو الیکشن کمیشن نے اہا چیما کو عدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا اہا چیما کو فوری طور پر مشید کو عدے سے علا کیا جائے اہا چیما گزشتہ کابینہ کا بھی حصہ رہے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا کمیشن کسی بھی مخصوص شخصیت کے لیے اضافی نشست بنانے سے معظوری ظاہر کرتا ہے ترجمان الیکشن کمیشن کی چیف الیکشن کمیشنر کے زلہ میں اضافی نشست پیدا کرنے سے متعلق خبر کی تردید اپنے بیان میں کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کا آبائی حلقہ اینے بیاسی زلہ سرگودہ ہے اس لیے میں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی انتخابات میں کسی صورت تاخیر قبول نہیں کریں گے سپریم کورٹ نے انتخابات میں تاخیر کرنے کی ایک اور درخواست مسترد کر دی عام انتخابات کی تاریخ خانے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا ہے کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے عام انتخابات کی تاریخ خانہ کوئی معمولی بات نہیں کام اکام چیف چیسٹس سردار تارک مسود کے ریبارکس الیکشن پروگرام جاری ہو چکا اب کچھ نہیں ہو سکتا انفرادی درخواستوں پر فیصلہ دینے لگے تو الیکشن کا عمل متاثر ہوگا الیکشن کو کسی صورت دیرے نہیں ہونے دیں گے جسٹس منصور علی شاہ کسی کو الیکشن تاخیر کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جسٹس اتھرمن اللہ کے ریمارکس سپریم کورٹ نے بلوچستان کے حلقہ پی بی بارہ میں حلقہ بندی سے مطالق نظر سانی درخواست خارج کر دی الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد انتخابی حلقہ بندی نہ تبدیل نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ کے ریمارکس عام انتخابات کے شیڈیول پر عمل درامت کا آخاز ملک بھر میں انتخابی سرگرمیاں شروع ہو گئی ریٹرننگ افسران کے جانب سے پبلک نوٹیسز جاری کیے جانے کے بعد امیدواروں نے کاخذات نامزدگی حاصل کر لیے کاخذات آج سے 22 دسمبر تک جمع کر آئے جا سکیں گے پرانی سیاست کریں گے تو جو بھی وزیراعظم بنے گا ملک نہیں چلے گا امید ہے سپریم کورٹ سے قائد عوام کو انصاف ملے گا یقین ہے پتھر پر ایسی لکیر کھینچی جائے گی تاکہ کسی اور وزیراعظم کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو بانی پی ٹی اے کہتے تھے کہ چوروں سے بات نہیں کروں گا ایک دوسرے کو گالی دینے کی سیاست خاتم ہونی چاہیے سیاست کریں ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں ایک دوسرے کو جیل بھیجنا سیاست نہیں ناکامی ہے ہمیں روایتی پرانی سیاست کو دفن کرنا ہوگا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زدادی کا لاہور ہائی کورٹ بار میں خطاب فیضاباد دھرنا کمیشن میں سابق آئی ایس آئی چیف فیض حمید کو روان ہفتے کے آخر تک تلبی کا نوٹس جاری ہونے کا امکان کمیشن کے ارکانے سابق آئی ایس آئی چیف کے لیے سوال لما تیار کر لیا کمیشن کے روبرو آئی بی افسر ساجد قیانی نے تین گھنٹے طویل بیان ریکارڈ کرا دیا ساجد قیانی دوزار سترہ میں ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد تھے الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے ہمارے لیے سب سے بڑا داغ یہ ہوگا کہ الیکشن نہ کرائیں جنہیں ماضی میں نیول پلنگ فیل ملی وہ اپنے داغوں کو لے کر نہیں چلے ہم کون سا داغ لے کر جائیں گے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے حوالے سے پالیسی تبدیل نہیں ہوگی حکومت اپنا بیانیاں بدلے یا سرنڈر کرے تو یہ مشکل ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید مندیر ٹریڈنگ کے دوران ہنڈر انڈیکس 63 ہزار پوائنٹس کی سطح سے بھی نیچے ہنڈر انڈیکس میں 2371 پوائنٹس کی کمی سٹاک مارکٹ 62833 پوائنٹس پر بند انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 19 پیسے کمی امریکی کرنسی 283 روپے ایک پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں 50 پیسے کا اضافہ ڈالر 285 روپے پر فروغ آرمی چیف جنرل آسیم مندیر کی امریکی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل بائیکل ارکس ملاقات بہمیدل جسپی کی امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر غور سینٹ کام اور پاک فوج کے دمان دفاعی تربیت اور رابطے وڑھانے کا جائزہ آرمی چیف نے سینٹ کام جائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا آئی ایس پی آر توہین الیکشن کمیشن کیس بانی پی ٹی آئی اور فواد چوہدری پر فرد جرم آئیت نہیں ہو سکی فواد چوہدری کی جانب سے توہین الیکشن کمیشن کیس میں اوپن ٹرائل کی صدا مقامی اور انٹرنیسٹر میڈیا کے بغیر ٹرائل قابل اعتراض ہے اوپن ٹرائل کا حکم دیا جائے درخواست میں صدا ہمیں کیس سے متعلق اپنیاں فراہم نہیں کی گئیں نہ ہی ہمارے دستاوے ذات اندر آنے دی گئیں فواد چوہدری کا موقف اڈیالا جیل میں توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 27 دسمبر تک ملتوی